تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیتو برشت کس طرح سے بھمو اور پائے کو بار بار اگنور کرتی ہے آل دو ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ نیتو برشت کو اپنے کام سے بہت زیادہ پیار ہے لیکن جب وہ اپنی ممی کی طرف ہوتی ہے تو وہ اپنے کام کو بھول جاتی ہے اور خوشی خوشی ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہوتی ہے لیکن اب یہ بات تمام آڈینس نوٹس کرنے لگی ہے کہ جب بھی بھمو اور پائے نیتو برشت کے سامنے آتے ہیں تو نیتو برشت کا مو لٹکا واسہ ہو جاتا ہے بھمو اور پائے جتنا بھی دل سے اس سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں نیتو برشت سامنے سے ویسا رسپونس نہیں دیتی بلکہ صرف تھوڑی سی دیر کے لیے بھمو پائے کے ساتھ فارمالٹی کے لیے کھڑی ہوتی ہے ویڈیو بناتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے ایسا ہی کچھ ہوا جب بھمو آئی نیتو اور لکھن کے لیے گفت لے کر اور جیسے ہی وہ آئیں تو نیتو نے صرف تھوڑی سی دیر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر مو لٹکا کر ویڈیو بنائی اور پھر وہ چلی گئی جبکہ بھمو کافی ٹائم بعد نیتو اور لکھن کے فلیٹ پر آئی تھی اور وہ وہی فلیٹ ہے جو بھمو اور پائے کا ہے جس میں نیتو اور لکھن رہ رہے ہیں نیتو انہی کے فلیٹ میں رہنے کے باوجود پاندس منٹ بھی بھمو کو انٹرٹین نہیں کر سکی بلکہ صرف تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑی ہوئی گفت لیے اور پھر چلی گئی اور پھر پورے ٹائم بھمو نے لکھن کے ساتھ یا پھر گھر کے سرونٹس کے ساتھ وقت گزارا اب یہ چیز اگر ایک بار ہوتی نا تو پھر شاید لوگ بار بار یہ چیز نوٹ نہیں کرتے لیکن اب لوگوں نے بھی نا یہ چیز نوٹ کرنا شروع کر دیئے کمنٹس میں اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیتو جو ہے دکھاوے کا مل رہی ہوتی ہے بھمو اور پائے سے اول دو ہم مانتے ہیں کہ چلو سسرال بہت برا تھا لیکن نیتو نے تو کچھ وقت ہی نہیں گزارا سسرال کے ساتھ فوراں سے ہی وہ الگ ہو گئی شادی کے بعد اور الگ ہونے کے بعد بھی وہ سسرال کے ہی گھر میں رہتی رہی لیکن نیتو بشت کے کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ ٹاکسک سسرال ملے کہ وہ اتنے ٹائم الگ رہنے کے بعد بھی اپنے سسرال کے ساتھ صحیح سے نہیں رہ سکتی اور سسرال تو دور کی بات اپنے ان لاؤس فادر ان لاؤ مادر ان لاؤ ان کے ساتھ بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی صحیح سے نہیں رہ سکتی اب آپ کا اس بارے میں کیا اوپینیاں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی